بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے کہ سوئی گیس کا میٹر کس طرح سے لگوائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوئی گیس کا میٹر لگوانے کے لئے ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد درخواست فارم ہمیں کہاں سے ملے گی درخواست فارم جمع کروانے کے کتنے عرصے کے بعد ہمیں میٹر ملے گا کیا کرایہ دار بھی سوئی گیس کے میٹر کے لئے اپلائی کر سکتا ہے ڈیمانڈ نوٹس کتنے عرصے بعد ایشو ہوگا ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے کے کتنے ٹائم کے بعد میٹر لگا دیا جائے گا تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق عام شہری نہیں جانتے تو میں آج آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گا تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس سے پہلے کہ میں ان سوالوں کے جواب دینا شروع کروں تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے آپ تک پہنچتا رہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سوئی گیس کا میٹر لگوانے کیلئے ہمیں کن کن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلی جو ہے آپ کے پاس شنافتی کارڈ آپ کا ہو آپ پاکستانی شہری ہوں اس کے بعد آپ کے پاس جمع بندی ہو جس جگہ آپ نے میٹر لگوانا ہے اس جگہ کی جمع بندی فرد ملکیت ہونی چاہیے اور ہمسائے کا ایک سوئی گیس کا بل ہو آپ کے اپنا بجلی کا جو میٹر لگا ہوا ہے اس کا بل ہو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ ان کو لے کر سوئی گیس آفیس جائیں اس کے بعد ہے درخواست فارم کہاں سے ملے گی سوئی گیس کی تو اس کا سمپل سا طریقہ کار ہے درخواست فارم آپ یا تو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اسٹام فروش کے چہری میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے لے سکتے ہیں پھر اس درخواست فارم کو آپ فل کرنے کے بعد جو ہے وہ سارے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر آپ سوئی گیس آفیس جائیں گے یا سوئی گیس کی جو فرنچائزز ہیں وہ بنی ہوئے ہیں وہاں پر جائیں گے اب یہ ہے کہ درخواست فارم جمع کروانے کے کتنے عرصے کے بعد جو ہے ہمارا میٹر وہ ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہوگا آپ درخواست فارم جب جمع کرواتے ہیں تو لگ بھگ تقریباً تین سال کا عرصہ لگ جاتا ہے آپ کا ڈیمانڈ نوٹس ایشو ہونے میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوئی گیس کی کھپت ہے یعنی کمی ہے سارفین بہت زیادہ ہے تو سوئی گیس نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے جس کے تحت جو درخواست پہلے دیتا ہے اس کو جو ہے پہلے ڈیمانڈ نوٹس ایشو کر کے میٹر لگا دیا جاتا ہے تو تقریباً تین سال کا عرصہ ریکوائر ہوتا ہے اور ہاں اگر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ نوٹس بھرا ہے جو تین سال کے بعد آیا ہے اس کی فیس ہے چھ ہزار آپ تین سال انتظار نہیں کر سکتے تو آپ ارجنٹ اگر لگوانا چاہتے ہیں تو اس چھ ہزار کے ساتھ آپ ایکسٹرہ پچیس ہزار جمع کروائیں گے تو ٹوٹل ہو جائے گا اکتیس ہزار اکتیس ہزار میں آپ کا جو سوئی گیس کا میٹر ہے وہ تین ماہ کے اندر اندر وہ لگ جائے گا تو یہ سمپل سا طریقہ کار ہے اس کے بعد ہے کہ کیا کرایہ دار بھی سوئی گیس کے میٹر کے لئے درخواست دے سکتا ہے جی بالکل دے سکتا ہے کرایہ دار جو کافی عرصے سے مقیم ہے ایک مکان میں تو سوئی گیس کے لئے وہ درخواست یوں دے گا کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی لیٹر ہو مالک مکان کا مالک مکان کے جو نقل ہے اس کی زمین کی جمع بندی ہے وہ کرایہ دار کے پاس ہو تو پھر کرایہ دار اپنے نام کا میٹر لگوا سکتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس کتنا عرصہ بعد آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس جو آپ بھیجتے ہیں وہ تقریباً اس کو تین سال لگ جاتے ہیں ایشو ہونے میں اگر آپ نے ارجنٹ لگوانا ہے تو وہ تین ماہ کے اندر اندر سارا پراسس مکمل ہو کے آپ کو میٹر لگا دیا جاتا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے میٹر لگوانے کے لیے زیادہ تر یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو یہ پیسے بھرنے ہوں گے وہ پیسے بھرنے ہوں گے ادھر ادھر کسی کو آپ نے کچھ بھی نہیں دینا وہ سرکاری فیس ہوتی ہے جو آپ نے ڈیمانڈ نوٹس میں بھر دیا ہے چاہے وہ آپ ارجنٹ کی فیس بھریں یا چاہے آپ جو ہے وہ نارمل فیس بھریں تو اس کے لیے کوئی ایکسٹر چارجز آپ نے پائپ لائن کے لیے یا کوئی اور ایکسٹر چارجز آپ نے بالکل ادا نہیں کرنے تو یہ سمپل سا طریقہ کار تھا کہ میٹر کیسے لگوانے جاتا ہے ایک اور بات میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جب آپ درخواست دیتے ہیں تو اس درخواست دینے کے تقریباً دو سال اڑھائی سال کے بعد ایک سروے آفیسر آتا ہے وہ سروے آفیسر آ کر دیکھتا ہے آپ کے جگہ کو جس کے لیے آپ نے ڈیمانڈ نوٹس اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا جو گیس کی مین پائپ لائن ہے وہ آپ سے زیادہ فاصلے پر تو نہیں ہے کیا وہ جس کے لیے آپ نے درخواست دی ہوئی ہے وہ مالک مکان آپ خود ہی ہیں وہ جگہ آپ کی اپنی ملکیت ہے تو سروے آفیسر ریپورٹ تیار کرنے کے بعد وہ ریپورٹ بھیج دیتا ہے سوئی گیس آفیس کے اندر تو یہ سارا پراسس سمپل سا طریقہ کار ہے جو عام لوگ نہیں جانتے تو جو دوست آپ سے بھی پوچھے کہ سوئی گیس کا طریقہ کار ہمیں بتائیں میٹر کیسے لگوانا ہے تو آپ کائنلی ان کو یہ میرا لنک بھیج دیں گے وہ آسانی سے سیکھ جائیں گے کہ سوئی گیس کا میٹر کیسے لگوائے جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ انتظار کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ